بھائی خلقوں اسلام علیکم اگین گاڑی میں ہوں بڑی پنکی پنکی سی ڈریس پینا ہوا ہے یہ کارڈی کا کارڈی کا نہیں ہے سچ لائم لائٹ کا ڈریس ہے بہت پیارا ہے اور صبح کا ٹائم ہے پھر گلہ خراب ہے صبح کا تو نہیں ہے ابھی تو دس بج گئے ہیں لیکن میں لیٹ اٹھ ہوں رات کو تحجد کے بعد بلکل نین نہیں آ رہی تھی میں اٹھی تھی ابھی ایک پار سیکس شروع پار سیکس نہیں پار سیون شروع لیکن اس سے پہلے میں ایک میسج دوں گی ایک بچہ ہے یاصر یوکے میں ہے اس کو میں یہ ایک میسج دینا چاہتی ہوں وہ بھی میری طرح ینگ ایج میں ڈپریس ہے لیکن اس کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یاصر تم مجھے مما کہتے ہو اور اگر مما کر سکتی ہے ڈپریشن کے ساتھ فائٹ کر سکتی ہے تو تم بھی ڈپریشن کے ساتھ فائٹ کرنا اور دیکھو یاسر آپ کو تو کوئی مسئلے بھی نہیں ہے الحمدللہ آپ کی ایج میں مجھے ہزاروں مسئلے تھے لیکن میں میں نے فائٹ کی اللہ کی مدد سے اپنی ماں باپ کی دعا سے اور تمہاری ماں تمہارے لئے بہت دعا کرتی ہے تمہاری دو ماما ہے ایک میں ماما بھی ہوں ایک اپنی تمہاری جو ماما ہے وہ بھی ہے پلیز یاسر اور یاسر جیسے جتنی بھی بچیاں اور بچے ہیں تو پلیز پرامیس کریں مجھ سے کہ ڈیپریشن کو آپ بیٹ کرو گے اور آپ ڈیپریشن سے باہر نکلو گے and you will be just healthy and اپنے مائنڈ کو ہیلپ کریں گے and be brave like your mama تو پلیز دو دا اوکے اچھا پارٹ سکس کے لیے تو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ لوگوں کو رلی آیا اس کیلئے بہت معافی آپ لوگوں کو خفا کر دیا اس کیلئے بہت معافی آپ نے بہت زیادہ کمنٹ کی ہیں بہت زیادہ انسٹوگرام پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ہر طرف سے مجھے کمنٹس آئے ہیں کہ ہمیں بہت دکھوئے الحمدللہ الحمدللہ ایک بھی غلط کمنٹ نہیں آیا سب نے مجھے بہت زیادہ دعائیں دی ہیں سب نے مجھے بہت پیار دیا ہے اور پر سب نے سب میں سے میں کہوں ون پرسن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ماما بھول جاؤ اور مووو آن تو میں تو بھول گئی ہوں میں تو مووو آن ہو گئی ہوں اگر میں مووو آن نہ ہوتی تو میں کسی منٹل اسالم میں پڑی ہوتی یا مر گئی ہوتی یا پھر پاگلوں کی طرح پھر رہی ہوتی کیونکہ آج کے بلوگ میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ مجھے کس ایج میں ڈیپریشن ہوا اور میں نے ڈیپریشن کے ساتھ کیسے پائٹ کیا اور ڈیپریشن میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا تو مووو آن تو ہو گئی ہوں اور آپ میں سے ایک دو لوگوں نے کہا ہے کہ ماف کرو ماف کرنے والا زیادہ بہتر ہے بے شک ماف کرنے والا بہتر ہے اور میں بہترین لوگوں میں ہونا چاہتی ہوں خیر ہم گناہگار ہیں بہترین تو نہیں ہو سکتے لیکن اچھے لوگوں میں میں ہونا چاہتی ہوں اور میں نے تو فرسٹ حج جب کیا تو میں نے سب کو ماف کر دیا تھا اور میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر میری کوئی غلطی ہو تو مجھے ماف کر دو اگر میرے ساتھ جس جس نے بھی برا کیا ہے جو بھی ہے اللہ ان سب کو ماف کرو تو ماف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے سب کو ماف کر دیا لیکن فرگیٹ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو فگیٹ ابھی نہیں ہوتا پر انشاءاللہ اللہ کی مطلب سے فگیٹ بھی کر لوں گی بلکہ میں نے فگیٹ کر بھی لیا ہے یہ تو ابھی نیا وہ ہمارے پتھانوں میں ایک محاورہ ہے کہ جو لاغا نو نو نکوڑے نو زڑے بہچانہ یاد ہو لی کہتے جو جلاہے ہوتے ہیں اگر وہ نئے کرتوٹ نہ کرتے تو ان کی پرانی باتیں یاد نہ آتی تو اگر میرے ان لوز نئے طریقوں سے ہمیں ہرٹ کرنا بند کر دیں تو ان کی لیکن وہ جب کچھ نیا کارنامہ کرتے ہیں تو پرانی باتیں سائی یاد آ جاتی ہیں حالانکہ میں تو سالوں سے بھول گئی ہوں تو بی آن اس ویڈیو میں نے تقریباً پندرہ سال سے میں ان کے ساتھ آنا جانا نہیں کرتی ہوں لیکن میں جہاں بھی دیکھتے ہوں میں سلام دعا ضرور کرتی ہوں صرف جو میری چھوٹی نندے ہیں ان کے ساتھ میں نہیں کرتی ہوں ان سے میں بس مو ایک طرف کر دیتا ہوں جو کہ بہت غلط بات ہے پر میں بس دور دو بچے جا رہے تھے وہ مجھے دیکھ کے ہس پڑے یا تو مجھے پہچان گئے ہیں یا کوئی بات ہے کیونکہ وہ میری طرف دیکھ دیکھ کے بار بار ہس رہے ہیں اکثر پشاور میں ایسے ہوتا ہے کہ میں جا رہی ہوتی ہوں تو چھوٹے بچے بچیاں وہ مجھے دیکھ دیکھ کے ہستے تو میں جب ان کو ہس پڑتی ہوں تو وہ جلدی سے میرے پاس آکے مجھے دلے لگا دیتے ہیں بچیاں کہ ماما آپ ماما کا مسالہ ہوں میں کہتی ہوں ہاں ماما کا مسالہ ہوں تو آپا نماز پڑھ رہے ہیں ٹائم ہو گیا ہے صبح کے نکلے ہوئے تھے اور ابھی نماز کا زہر کا ٹائم ہو گیا ہے وہ مسجد میں چلے گئے میں نے کہا چلو جلدی چلدی سے میں تھوڑا سا بنا لوں کہ میں آج اس کو پوست کر دوں سردی ہے لیکن دوپ میں کھڑی ہوں تو تھوڑی سی گرمی لگا ہے گاڑی میں تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے اینیوے تو یاسر کو یہ میسیج دے دیا اور باقی بہت اوروں کو بھی میسیج دے دیا اور اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ ہی پارٹ سیور تو اس طرح کی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بس صدیق کے پیدائش کے بعد بس یہ ہونے لگا کہ گر تو اور الگ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ مجھے خان کا پپا وہاں لے کی جاتا تھا اور میں وہاں سے وہاں بھی جاتی تھی اور یہاں گر میں بھی ہوتا رہا ہوتا لیکن ایک بات جو میں نے کر لی تھی وہ یہ تھا کہ اس دوران میرے نیکس ڈور ایک گوری رہتی تھی جس کا گر میں ایک سیٹ اپ تھا بہت بڑا اس کا کاروبار تھا اس طرف میرے بنگالی جو بنگلہ دیشی میرے نیور تھے وہ تھے اور بنگلہ دیشی کے دو گر ادھر ایک گوری کی جین اس کا نام تھا اور وہ مجھے ہمیشہ آتے جاتے دیکھتی تھی جب میں بچوں کو لے کی جاتی تھی ادھر کونے والے شاپ پہ تینوں بچوں کو میں نے ایک پرام میں رکھا ہوتا تھا نافیا کھڑی ہوتی تھی دو بچے ریبل بگی میں ہوتے ہوئے تو وہ مجھے ہمیشہ دیکھتی تھی ایک دل اس نے مجھے کھڑا کر دیا وہ وینڈو میں سے ہی باہر دیکھتی تھی تو مجھے کھڑا کر دیا تو کہتی ہے میں ہمیشہ تمہیں دیکھتی ہو تم یہاں یہ کونے والے شاپ پہ جاتی ہو یا ادھر روڈ پہ آتی جاتی ہو کبھی کبھی پیدل میں اپنے سسرال بھی جایا کرتی تھی تو کہتی ہے تم نہ ہاں تم بس گھر میں رہتی ہو میں نے کہا ہاں میں گھر میں رہتی ہو تو کہتے ہے اچھا تمہیں کوئی سلائی وغیرہ آتی ہے میں نے کہا نہیں مجھے سلائی تو آتی ہے لیکن میں نے کہا میں جب پہلے نہیں آتی تھی لیکن میں کہا میں یہاں پہ جتنی مدت رہی ہوں تو میرے ساس کا ایک مشین تا رہ گیا تھا میرے گر میں اور وہ زیادہ کپڑی تھی چھوٹی چھوٹی بیس تھے تو ان سے میں اپنے بچوں کے لیے ایسے ٹوٹے پوٹے فراغ بناتی ہوں میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ وہ ایسے فراغ بناتی تھی تو میں بس ایسی سکیچز وغیرہ کر لیتے وہ بنا دیتا ہوں تو مجھے کہتی ہے کہ تمہاری تو انگلیش اچھی ہے تم تو اچھی انگلیش بول لیتی ہو تو میں نے کہا ہاں میرے انگلیش اس لیے اچھے کہ میں پاکستان میں انگلیش میٹیم سکول میں پڑھ ہوں لیکن باقی مجھے اتنی انگلیش نہیں ہاتی ہے تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تو مجھے کہتی ہے تمہاری یہاں کوئی دوست وغس ہے میں نے کہا نہیں میرا کوئی دوست وغس نہیں ہے میں نے پھر اتنا کر لیا تھا کہ میں نے پھر ابایا پہنتی تھی لیکن مو چپانا میں نے بند کر دیا تھا میں نے کہا تھا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں میں بس ایسی سٹریس سا ہو جاتا تھا کہ میں نے کہا میں مو پہ نکاب نہیں کروں گی تو جب بابا مو پہ گئے تھے تو اتنی موڈرن میں ہو گئی تھی کہ میں پھر کونے کے شاپ پہ اکیلی جایا کرتی تھی ان کی گر میں اکیلی جایا جایا کرتی تھی فرام میں بچوں کو بٹا کے ساتھ میں ایک کروس روڈ کے شاپ پہ وہ یہاں پہ تھوڑا چلی جایا کرتی تھی اور یہ ہو گیا تھا کہ میں تھوڑا سا نیبر ویبر کے ساتھ تو اس نے مجھے کہ کہ تم یہاں پی سکول میں کیوں داخلہ نہیں کرتی ہو وہاں انگلیس سکھاتے ہیں یہ وہ پتہ نہیں کیا اس عورت میں تھا وہ میرے لئے ایک پرشتہ سی تھی تو میں نے کہا نہیں اس نے مجھے کہ تمہاری عمر کیا ہے تو میں نے کہا میری عمر وہ کم ہے پر پاسپورٹ پہ میری عمر زیادہ لکھی گئی ہے تو میں نے کہتے تو تم تین بچوں کی ماں ہو تو تمہاری عمر کیا ہے تو جب میں نے اسے کہا کہ میں نیڈی نائنٹین ہوں اور میری تین بچے ہیں نا تو وہ بہت حیران ہوئی بہت زیادہ حیران ہوئی تو کہتی ہے نائنٹین اور تین بچے میں تو میں نے اس کو سچ سچ کہہ دیا تھا میں نے کہا ہاں میں نے اس کو کہا میں بہت چھوٹی تھی میری شادی ہوئی تھی لیکن اصل میں میں جو ہے وہ یوکے آنے کے لیے ایسے میری ایج پاکستان میں بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیا میں نے اس کو کوئی جھوٹ نہیں کہا سچ سچ کہہ دیا کہ میں تو نائنٹین ہوں میرے بچے تین ہے نا تو اس کو بس مجھ پہ بہت زیادہ پیار آیا کیا آیا مجھے گر لے کہتے ہیں میرے گر آسکتی ہوں میں نے کہا میں ایسے الاؤڈ نہیں ہوں میں نے کہا میرے سسر بہت زیادہ سخت ہے لیکن میں اپنے خوان سے پوچھوں گی تو پھر میں تمہارے گر آ جاؤں گی وہ اس طرح سے وہ کہتی چلو ٹھیک ہے کہ صدیق کی پیدائش کے بعد میں تھوڑا سا مضبوط ہو گئی ان کے گھر آتی جاتی تھی کسے کہانیاں چلتی رہتی تھی بک میں آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ ہو گیا تھا کہ میں تھوڑی سی سٹرونگ ہونا شروع ہو گئی تھی تھوڑا سا میں نیبر کی ساتھ بھی بات کر لیتی تھی تھوڑی سے میں ٹاؤن میں نے تب بھی نہیں دیکھا تھا ٹاؤن سنٹر لیکن یہ ہے کہ جو لوکل گروسری کی شاپ تھی یا کچھ تھا اس میں میں جا کے تو گروسری کی شاپنگ بھی کر لیتی تھی اس طرح سے میں ٹھوڑی سٹرونگ ہو گئی تھی ساسوسر کے ساتھ آنا جانا تو تھا لیکن میں اکیلی ہو گئی تھی میں نے خان کو کہا کہ میں اپنی بین کو یوکے میں لانا جاتی ہوں تو وہ میرے پاس وزیٹ کر لے خان نے کہا کہ کیوں نہیں آ جائے خان خان نے کہا ہم اس کے لیے کام کر لیں گے تو اس کو بلا لیں گے وزیٹ پہ وہ آ جائے گی تو میں نے کہا ہاں وہ اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر شادی کے بعد وہ کہاں نہیں آ سکی کہ امریکہ میں رہنا تھا اس میں کہ امریکہ میں آئے اس کو بلاتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ پانچے مہینے گزارے تو میرے ساتھ ہیلپ بھی ہو جائے گی کیونکہ میں بہت زیادہ صدیق کے بعد میں ڈپریس ہونا شروع ہو گئی تھوڑا تھوڑا کبھی ڈپریس کبھی آن آف ہوتا تھا لیکن ایسی ڈپریشن کو اس وقت میں یعنی کہ ترٹی سال پہلے ڈپریشن کو کوئی اتنا بڑا کوئی نام نہیں دیتا تھا کہ ڈپریشن کیا ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ڈپریشن مجھے کھا رہا ہے میں گنٹو رویا کرتی تھی اور بیٹھی ہوتی تھی تین بچوں کے کام بھی کرتی تھی اور روتی بھی تھی اور بس میری زندگی ایسی تھی میری امی مجھے لگاتار چیزیں بھی بیچتی تھی اور ہیلپ بھی کرتی تھی اور سارا کچھ میری امی میرے ابو میرے بھائی بھی سب امریکہ میں مجھے بہت پیار کرتے تھے مجھے رنگ کرتے تھے مجھے کہتے تھے کہ ٹکٹ بیچتے ہیں تم چلے جاؤ یہ کرو لیکن تقریباً صدیق دو سال کا ہو گیا تھا میں پاکستان گئی بھی نہیں اور میں بس اسی طرح گھر میں یہ بیٹھ کے کپڑے وپڑی سی لیتی تھی بچوں کے اور اسی طرح خان کا جو ایک ڈاکٹر دوست تھا اس کے گھر آیا جایا کرتے تھے تبلیغ جماعتوں میں آیا جایا کرتی تھی اور اس طرح سے ٹائم گزر رہا تھا ان کے گھر کبھی جانا کبھی آنا کبھی ڈانٹنا کبھی کرنا یہ لگا رہا تھا لیکن گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ابھی مغرب کازان ہو گئی صبح نکلی ہوں صبح سے آپ لوگوں کے ساتھ میں باتیں کر رہی ہوں وقت پہ وقت میں میں ابھی مغرب کازان ہو گیا پھر پپا چلے گئے ہیں مسجد اور میں پھر تھوڑا سا بلوگ بنانا شروع کر دیا ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں آج ہی بنالوں اور آج ہی آپ لوگوں کے لئے پوسٹ کر دوں اتنی ایڈیٹنگ تو میں کرتی نہیں ہوں تو چلے بات ہو رہی تھی کہ وقت گزرتا رہا تھا اور اس طرح سے وہ جین عورت مجھے مل گئی جین اس کا نام تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آج ہو میں تمہیں ایسے وہ بہت بڑے پیمانے پر برائیڈل ڈریسز بناتی تھی اور وہ آلٹریشن بھی کرتی تھی یعنی کہ کسی کی کرٹنز یا کچھ یا ڈریس میکنگ یا برائیڈل ڈریسز میں کوئی آلٹریشن ہوتی تھی تو بہت ٹیکنیک سے وہ کرتی تھی اور اس زمانے میں بھی یعنی کہ یہ میں تقریباً بات کر رہی ہوں جب صدیق دو سال کا ہوگا یا کچھ ایسا ہوگا اور اب ماشاءاللہ صدیق ترٹی ٹو سال کا ہے تو اس وقت بھی وہ ایک ڈریس کو آلٹر کرنے کے لئے تقریباً سیونٹی فائف ہنڈرڈ پونڈ لیتی تھی اور جو برائیڈل ڈریسز بناتی تھی تو اس برائیڈل ڈریسز کے وہ تقریباً پندرہ سو دو ہزار پونڈ لیتی تھی اور اگر کرٹنز بناتی تھی تو ایک ونڈو کی کرٹن تقریباً ہنڈرڈ فیفٹی ہنڈرڈ ٹوئنٹی اس قسم کے بناتی تھی اور بہت پیارے اور اس کے پاس ڈیبینم ڈیویڈ مورگن اور ہاؤولز کے یہ ٹیکے ہوئے کرتے تھے یہ بہت بڑے برانڈ کی شاپ تھے تو وہ ان کے لئے یہ کرٹنز بناتی تھی اس نے پھر مجھے کہ میرے پاس آ جا نا میں تمہیں نا اب اس ولوگ میں کافی چیزیں سکپ کر رہے ہوں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو میرے ساتھ ہوتا رہا بیچ میں وہ میں سکپ کر دی جاؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بک بھی خریدو اور بک میں بھی پڑھ لو تو اب یہ تھا کہ جین کو میں نے کہہ دیا تھا کہ چلو میں ہزمن سے پوچھ کے آپ کو ملنے آؤں گی اب پتہ نہیں اس کو اللہ تعالی نے کیا میرے لئے ایک فرشتی کی صورت میں بیچ دیا یا اللہ تعالی میری مدد کرنا چاہتا تھا اس کی ذریعے حالانکہ اس سٹریٹ میں تو دو تین اور بھی پاکستانی فیملی رہتے تھے تو مجھے کیوں پکڑ لیا لیکن مجھے اس نے ایسے پکڑ لیا اینی وی میں گر آئی میں نے خان کو بات کی خان نے کہا کہ ہاں اس میں کیا بات ہے اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جائے کرو اس طریقے سے میں جین کے پاس شروع ہو گئی اس محلے میں ایک عورت ہوا کرتی تھی وہ اس کی گروسری کی شاپ تھی اس کے ساتھ بھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ بھی گپ شپ میری ہوا کرتی تھی اور دودھ وغیرہ لینے کے جب جاتی تھی تو وہ بھی یقین کریں کہ اس سٹریٹ میں ایک وہ پاکستانی فیملی تھی جس کی گروسری کی شاپ تھی ایک عورت پنجابی عورت تھی جو میری بہت اچھی دوست بھی بن گئی تھی وہ بھی کافی سگڑ سی عورت تھی اس کو کروشیں نیٹنگ اور یہ سب کچھ آتا تھا اور ایک اسی دوران میری ایک دوست بن گئی تھی ایک وہ بھی پنجابی تھی اور اس کا بیٹا اور صدیق ہم اومر بھی تھے وہ بھی وہ تھوڑی دور رہتی تھی وہ بھی میری دوست بن گئی تھی تو میں تھوڑی سی مضبوط بن گئی تھی ایسا ایسا ان کی گھروں میں جاتی تھی کام وام کرتی تھی کھانا وانا ادھر کھا لیتے تھے پھر ادھر آ جاتے تھے اس طرح لیکن ڈپریشن کا دور شروع ہو گیا تھا لیکن آن این آف آن این آف آن این آف پھر تقریباً ہو گئے پھر میں ایسی ہوا کہ میں اس عورت کے پاس جاتی تھی لطفہ کی ماں میرے بچوں کا لکافٹر کر لیتی تھی اور ماشاءاللہ اس عورت کے ساتھ میں نے کرٹنز سے لے کی کشن کشن سے لے کی پاچ ورک پاچ ورک سے لے کی اور تھوڑی مدد میں بلکل دو تین مہینوں میں ماشاءاللہ میرا ذہن شروع سے بچپن سے ہی بہت اچھا تھا میں بہت جلدی سیکھ جایا کرتی تھی چیزیں کو کرٹنز بنانا سوگ پیلمٹ بلائنڈ یہ سب کچھ آسٹریم بلائنڈ اور کوسٹیوم بلائنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مجھے سکھاتی تھی پر اس نے مجھے تین مہینے میں مجھے وہ خود حیران تھی کہ جو چیزیں میں نے سالوں میں سیکھی تھی وہ تم نے تین مہینے میں سب کچھ مجھ سے سیکھ لیا اور تین مہینے بعد یہ عورت اس نے کہا کہ ایرلینڈ میں میری ایرلینڈ میں میری فیملی ہے میں اس کے ساتھ دو ویک گزاروں گی تم پورا دو ویک میرا بزنس بھی چلا ہوگی اور میں تمہیں وہ مجھے کام بھی سکھاتی تھی آپ یقین کریں کہ وہ اس زمانے میں مجھے ترٹی پونڈ ڈے بھی دیا کرتی تھی یعنی کہ ترٹی پونڈ ڈے بہت زیادہ چیز ہے بلکہ آج کل بھی ترٹی پونڈ ڈن کے کافی ہوتے ہیں جو ایسے بچارے کیش ہینڈ کام کرتے ہیں وہ بھی ترٹی پونڈ پہ کام نہیں کرتے کم کرتے ہیں تو وہ اس زمانے میں وہ مجھے دیتی تھی ترٹی پونڈ ڈے کا اور حالانکہ میں صرف جاتی تھی نافیہ جاتی تھی صبح نو بجے اور بارہ بجے نافیہ آتی تھی سمہ ہی آتی تھی سوری اور نافیہ تو خیر تین بجے آتی تھی تو میں صرف نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک کام کرتی تھی اس کے ساتھ اور وہ مجھے ترٹی پونڈ ڈے دیتی تھی لیکن مجھے وہ ان پیسوں کی مجھے کبھی بھی لالچ نہیں ہوئی تھی لیکن میں وہ پیسے جمع کرتی تھی اور وہ اتنی اچھی عورت تھی کہ میں اس سے کام لا کے تو گھر میں جیسے کہ برائیڈل ڈریس پہ موٹیو لگانا ہوتا تھا یا کرٹنز پہ کوئی موٹیو لگانا ہوتا تھا یا کوئی پیلمٹ بنانا ہوتا تھا مجھے اس نے ایک مشین بھی دے دی تھی کہ تم اگرگر میں چاہو تو یہ کام کر لیا کرو اور میں تمہیں اس کی ایکسٹر پیسے دوں گی تو آپ یقین کریں کہ ایسا بھی دن آ جاتا تھا کہ وہ مجھے تین سو چار سو پونڈ بھی دے دیتی تھی تو اسی طرح تین چار مہینوں میں میں نے کافی پیسے بھی جمع کر لیا تین مہینے بعد یہ چلی گئی ایلنٹ کہتی تھی میں اپنے ان کے ساتھ تم میرا دو ویک بزنس سنبھال ہوگی میں نے کہا یا اللہ اس کے تو ہزاروں کسٹمر آتے ہیں جاتے ہیں میں کیسے کروں گی پر میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے جین میں نے کہا میں کر لوں گی میرا حضبن جو ہے وہ ایسے بھی پانچ بجے جاتا ہے کام پہ اور رات کے تین بجے آتا ہے تو میں ایسے کروں گی کہ میں صبح سے لے کے نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک تمہارا بزنس چلاؤں گی اور پھر جب میرا حضبن جانا لگے گا تو پھر میں بچوں کو میں لکافٹر کروں گی خان کی جاب شام کو ہوتی تھی میری میں صبح دو ویک میں نے اس کی لئے ایسا کام کیا ایسا کام کیا کہ اس کا ایک تریڈ بھی میں نے ادھر ادھر نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی جگہ کو بھی سنبھالا اس کا بہت گند پڑا ہوتا تھا میں تو شروع سے بابا نے مجھے ایسی صفائی پسند بنایا ہو تو میں نے وہ بھی اس کا سارا ارگنائز کیا سارا کچھ میں نے اس کا ایک کتہ ہوتا تھا کالا سا میں اس کو بھی فیڈ کرتی تھی سارا کچھ مجھے یہ کتے بلیا شروع سے اچھے لگتے تھے اس کی ایک کیٹ بھی تھی اس کو بھی یعنی یقین کریں اس کا پورا گر میں نے سنبھالا ہوا تھا اور اس کا پورا گر میں نے صاف بھی کر دیا تھا میں نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ یقین کریں کہ خان کی ویژ سے زیادہ میری ویژ ہوا کرتی تھی جہیں ان کے پاس تو کچھ وہ مجھ پہ مہربان بھی بہت تھی مجھے بہانوں بہانوں سے پر وہ تھاؤزنز میں دن میں کماتی تھی لیکن میں اس کے ساتھ اتنی لائل تھی میں اتنی لائل طریقے سے اس کے ساتھ کام کرتی تھی کہ وہ وہ مجبور ہو جاتی تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے دے اس طریقے سے اگر کوئی کپڑے بچ جاتے تھے کچھ ہوتا تھا تو وہ کپڑے بھی سارے مجھے دے دیتی تھی میں نافیہ سمئیہ کہ ایسے ایسے فروگ بناتی تھی کہ وہ یعنی کہ پچاس ساٹھ ستر پون کے باہر ملتے تھی ساتھ میں میں نے اس کو کہہ دیا میں نے کہا جین مجھے اب فروگ بنانے ہو یہ آتے ہیں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گی کہ میں لوگوں کے لیے بناو کہتے ہیں نہیں بناو میں تمہیں کسٹمر دوں گی کہتے ہیں میں کیونکہ میں صرف کرٹنز اور برائیڈل بناتی ہوں تو میں تمہیں کسٹمر دوں گی اس نے مجھے کسٹمر بھی دے دیئے تو وہ گوروں کے میں فروگ اس زمانے میں میں گوروں کے لیے بچوں کی فروگ بناتی تھی فریل والے بڑے بڑے فریلوں والی جیسے بہت وکٹوریا ٹائپ کے فروگ بناتی تھی تو اس کے میں اس زمانے میں ففٹی پونڈ ایک فروگ کے ان سے لے لیا کرتی تھی فورٹی بھی ترٹی بھی ساتھ ساتھ میں قریشہ بھی مجھے وہ فرینڈ نے مجھے سکھا دیا تھا قریشی کی بھی میں چیزی بناتی تھی اور ایک لیس نام کا شاپ تھا اس لیس شاپ میں میں سپلائی کرتی تھی اس طریقے سے جین گئی وہاں پہ ایلینڈ میں دو ویک گزاری جب وہ آئی وہ تو مجھے گلے یہ گوری لوگ بہت دل کے ساف ہوتے اس نے مجھے گلے لگایا پیار کیا مجھے بہت پیار کیا اس نے مجھے بہت دی اور کہتی میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ساری ساری چیزیں یہ سارا شاپ میں تمہیں دے دوں تم نے اس کی اتنی لوک آفٹر کی ہے میں نے کہا ہم میں نے اس کو ایسے معصومیت سے کہہ دیا میں نے کہا ہم پاکستانی لوگ جو ہوتے ہیں ہم پتھان ہیں اور ہم لوگ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں اور یہ اور وہ میں نے اس زمانے میں بس ایسی باتیں کر دی تھی کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ ایسے دیانتدار ہو اس نے کہا کہتی ہے میں نے ایک عورت یہاں رکھی تھی تو اس نے تریڈ تک سارے چھرائے تھے مجھ سے نیڈل تک چھرائے تھے کہتی تم نے تو کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں کہ میں نے کہا نہیں میں میرے پاس گولڈ کلر کا داگہ نہیں تھا تو وہ ایک ڈریس گولڈ بنانا تھا میں بھی گولڈ داگہ لے کی گئی ہوں پر میں نے کہا میں نے اپنے دس پونڈ یہاں پہ رکھے ہوئے کہ تم اس سے کٹ لینا پیسے اس نے اتنا مجھے پیار کیا مجھے چوما کہتی گولڈ کا داگہ نہیں کہتی یہ پورا ایک ٹرو جو گولڈ داگوں کا بڑا پڑا ہے یہ سارے تم لے جاؤ اس نے مجھے تقریباً دو تین سو داگوں کے پیکٹ دے دی وہ میں لے گئی مشین بھی دیا تھا سارا کچھ ایک یہاں تک کی سیزر بھی اس نے مجھے دی تھی اور اس نے مجھے ایک طریقے سے بہت انام بھی دیا یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ لائل انسان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے جب آپ اپنے اونر کے ساتھ اپنے بوس کے ساتھ اپنے امپلوئی کے ساتھ ان کے ساتھ اونسٹ ہوتے ہو تو وہ آپ کو دل سے محبت کرنا دے دیتے اسے دوران میں بس آتی گئی جاتی گئی اتنے میں میری بہن کو ویزا بھی مل گیا میری بہن آ گئی زندگی بہت اچھی ہو گئی میری سسٹر میرے پہ جان دیتی تھی سارا دن میری ساتھ گھر کا کام کرتی تھی پھر میں یہاں پہ جاتی تھی تقریباً میرے خیال میں صدیق ہوگا صدیق ہوگا تین سال کا صدیق تین سال ہوگا جب میری بہن آ گئی میری بہن نے جو مجھے محبت اور پیار دیا وہ مجھ سے صرف دو سال چھوٹی ہے لیکن میں اس کو بچوں جیسا سمجھتی ہوں بلکہ آج بھی میری دل میں اس کی لیے صرف بچوں جیسا پیار ہے تو وہ میرے ساتھ بہت اس نے آپ یقین کریں کہ سخت وقت اس نے میرے ساتھ گزارا خان بھی کام کرتا تھا میں بھی کام کرتی تھی وہ سارا دن بچوں کو لکافٹر کرتی تھی اور میں جین کے ساتھ سارا دن جین کے ساتھ صبحوں سے لے کے دس دس بچے تک میں گھر آتی تھی اور میں اس کے ساتھ کام کر رہی تھی میری بہن یہاں پہ ایک سال میرے ساتھ رہی اور ایک سال میں میں نے حالانکہ پھر اس ایک سال میں میں پھر ملیحہ کے لیے پرگنٹ بھی ہو گئی میری بہن آئی وی تھی حالانکہ ہم نے کہا تھا اور بچے نہیں چاہیے اور آپ یقین کریں کہ میں کوئل جو آپ لوگ جانتے ہوگے کوئل یوز کر رہی تھی اور اس میں میں بس ایکسیڈنٹلی پرگنٹ ہو گئی تھی اور جب میں گئی تو مجھے الٹیاں تھی الٹیاں تھی بہت میرا برا حال تھا جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے کہا تم تو پرگنٹ ہو اور میں نے کہا کہ مجھے تو کوئل لگا ہوا ہے یہ اس میں بھی ون پرسنٹ چانسز ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں اس زمانے کی باتیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں بھی لوگ پرگنٹ ہو جاتے ہیں کہتے لیکن ہمیں سرچ کرنا پڑے گا کہ اگر وائل کوئل گرا نہیں ہے تو کدھر گیا ہے کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ ہو یہ ہو وہ خیر میں نے کہا تم لوگ جانو تمہارا کام جانے بس مجھے الٹیاں بھی ہوتی تھی مجھے چکر بھی آتی تھی میں انیمک بھی ہو جاتی تھی پر یہ تھا کہ میری بہن نے پورا گرس سنبھال لیا تھا نازک سی پیاری سی میری بہن تھی تو بس میرے میری دنیا میں اگر کوئی میرے ساتھ بہت کلوز تھا وہ میری امی تھی میری بہن تھی تو میرے ابو تھے تو وہ میری بہن نے میرے حالات کو دیکھ کے وہ پورا سر پہ اٹھایا تھا وہ گر یعنی کہ خود بہت لادلی آئی تھی لیکن کھانا بھی وہ بناتی تھی خان کے کپڑی استری کرنا گر کا کام کرنا سارا کچھ کرنا میری نند کے ساتھ بھی اس کی دوستی سی تھی اس کو بھی خیال رکھتی تھی اور اس طرح سے میری سسٹر میرے ساتھ رہتی تھی اور میں جین کے گھر پہ کام کرتی تھی میں جین کے گھر پہ کام کرتی تھی بس یہ جب میرا آٹھوں مہینہ ہو گیا تو میری بہن نے کہا کہ اب تو مجھے جانا پڑے گا کیونکہ پھر اس کے تقریباً سال دو مہینے باقی تھی سال میں میں نے کہا نہیں اب یہ بچہ پیدا ہوگا تب ہی تم جاؤ گی تو اصل میں ملیہ میری دونوں بیٹیا جو پہلی بیٹیا پیدا ہوئی ہیں وہ بھی 24 فیبری کو پیدا ہوئی ہیں اور ملیہ کی بھی Dallas فیبری دی تھی تو میں نے سمیہ کو کہا میں نے اسمت کو میری بہن کو کہا کہ اسمت یہ بھی لڑکی آنے والی ہے کیونکہ دو پہلی بھی فیبری میں پیدا ہوئی ہے اور یہ بھی فیبری میں پیدا ہوئی ہے ان دونوں کے بار بھی مجھے بہت الٹیاں تھی اس کے بار بھی الٹیاں تو یہ لڑکی ہی ہے لیکن تب مجھے صدیق تھا تو میرا دل آرام سے تھا میں نے کہا ہو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین لڑکوں کی ماں سیدھی جنت میں جائے گی تو میں نے کہا مجھے بس بیٹی بھی ہو جو بھی ہو تب تو میں خیر بہت مضبوط بن گئی تھی لیکن مجھے دپریشن آتا جاتا تھا میری بہن میری لیے بہت دعائیں کرتی تھی تحجد پڑتی تھی میری لیے روزیں رکھتی تھی کہ میری بہن کی حالت اچھی ہو جائے لیکن اپنی بہن کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش تھی بہت زیادہ خوش تھی تو وہ ٹائم میری زندگی کا بہترین ٹائم تھا جب وہ میری بہن میرے ساتھ آئی تھی اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کوین ہوں یہ پوری دنیا میں نے بس اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے اینیوے تو بس پھر یہ ہوا کہ پریگننسی بھی تھی کام بھی فل ٹائم کام کرتی تھی بلکہ جہن کے پاس بہت زیادہ برائیڈل ڈریس آئی ہوئے تھے تو میں صبح نو بجے جا کے کبھی کبھی رات کے دس بجے بھی گھر آتی تھی اور میں اپنے آپ کو اتنا کور کرتی تھی کہ جہن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں پریگنٹ ہوں لیکن جب میں نے اس کو پھر ساتھویں مہینے میں نے بتایا کہ میں پریگنٹ ہوں تو وہ میرے لیے بہت سوری فیل کرتی تھی کہ تم نہ کرو کامی میں نے کہا نہیں میں کروں گی کام مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں نے کہا میں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے اور خان کی بھی پینی پینی میں لگایا جا کے تو ایک وہاں پہ جو میرے ماں باپ بنے ہوئے تھے وہ بہت بڑے تبلیغی آدمی تھی تو میں جا کے اس کے پاس وہ سارے پیسے خان کی پوری ویج بھی اپنی پوری ویج بھی وہ سب جمع کرتی تھی جو ایکسٹرا کام میں کرتی تھی جو ایکسٹرا پیسے مجھے دیتی تھی وہ میں گھر کے خرچے برچے کیلئے رکھ لیتی تھی تو ہر ویک تقریباً میں تین چار سو پونٹ جا کے تو اس کے پاس جمع کرتی تھی اس کو میں جی کہتی تھی اس کے بچے اسے جی دادا کہتے تھے تو میں ابھی اس کو جی دادا کہتی تھی تو ان کے گھر جا کے تو اس سے سائن لے لیتی تھی اور وہ جمع کرتے تھے تو میرے لی وہ پیسے ہر ویک میں اس کو تین سو چار سو پانسو پونٹ بھی جا کے اس کو دیتی تھی کہ میری تمہارے ساتھ اتنے پیسے ہوگے میری تمہارے ساتھ اتنے پیسے ہوگے میں لگاتا اور اس کے ساتھ پیسے جمع کرنے لگی شروع کیا تھا اور آج پھر صبح صبح دو نہیں ابھی دس بچ گئے اور ابھی تک ختم نہیں کیا کارل پھر میں بہت تھکی ہوئی تھی پھر میں نے پورا نہیں کیا اور ابھی پھر اٹھی تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا میری بہن کا بھی سپورٹ تھا کہ وہ آئے ہوئی تھی میں صبح نو بچے سے لے کے شام کے پانچ بچے تک کام کرتی تھی پانچ بچے کے بعد بھی میں گھر میں آرام میں نہیں بیٹھتی تھی میں آکے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے بہن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے مجھے یاد ہے کہ جو جین سے زیادہ کام ہوتا تھا کورٹنز وغیرہ وہ مجھے دے دیا کرتی تھی تو وہ میں یعنی ہاف ان ہاف پہ میں سی لیتی تھی اور ہاف وہ لے لیتی تھی ہاف میں تو میں رات کے بارہ ایک بچے تک ایک دن تھا کہ میں نے مجھے میں نے پوری چھٹی لے لی تھی جین سے اور میں نے کہا میں پورا دن وہ آرڈر بہت ارجن تھا تو ایک دن میں میں نے اس زمانے میں سوری ون تھاؤزن پاؤنڈ صرف میں نے کمایا تھا کرتنز میں ٹو 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 میں یہ بلوگ بن رہے اب باہر آگئی ہوں خان کے ساتھ تو اس کی کوئی کام تھی تو میں نے کہا چلو یہ کتنا اندیرہ ہے آدموں میں جو بھی ہے بس ایسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اینیوی یہ میری بہن جب میرے ساتھ ایک سال تھی یوکے میں تو یہ میرا روٹین ہوتا تھا کہ نو سے لے کے پانچ بجے تک میں جین کے ساتھ کام کرتی تھی اور وہ مجھے ڈیلی بیچ دیا کرتی تھی اور پھر میں نو بجے سے آکے ایک دو گھنٹ کوکنگ ووکنگ وہ سارا کچھ کر کے بین کو میں تھوڑا سا کمپٹ دے دیتی تھی اس کو تھوڑا سا باہر گمانے لے جاتی تھی ایک دو گھنٹ کے بعد آٹھ بجے پورے میرے بجے بیڈ میں جاتے تھی اور آٹھ بجے سے لے کے ایک بجے تک میں پھر دوبارہ وہ کام کرتی تھی جو میں مجھے پرائیوٹ ملتے تھی یا جین مجھے دیتی تھی کہ آدھے پر کر لینا تو وہ میں ایک بجے تک کرتی کیونکہ خان آتا تھا ایک بجے جوب سے اچھا یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خان ان کا کلوتا بیٹا تھا اور بہت ہی سمارٹ اور بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی یعنی کہ اس زمانے کا زبردست سا لڑکا تھا اور خان کے باپ کے اس وقت جس خان کے باپ کے تقریبا اتنے ان کے گھر تھے کہ ایک سٹریٹ میں مجھے یاد ہے کہ پندرہ بیس گھر ہوا کرتے تھے اس کے ایسے پیڈ اور اتنے ٹینٹ تھے یعنی کہ مالدار آدمی تھا بابا لیکن ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا کسی کے ساتھ فشنچپ میں کام کر رہا ہے اتنے بچوں کو پال رہا ہے اور بیوی بھی اس کی دن رات ایسے کام کر رہی ہے الٹا ان کی ہمیشہ بابا کی تو نہیں پر میری ساتھ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ ہمیں کچھ نہیں دیتا ہم اس کے ماں باپے اس کو چاہیے کہ ہمیں کچھ پیسے دیا کریں ہر روز یہی لڑائی ہوا کرتی تھی لیکن اینیویل پھر یہ ہوا کہ ایک بچے جب خانہ آتا تھا میں اس کو کھانا وانا کھلا کے بچے اور میری بہن سوئی ہوتی تھی میں اس کو کھانا وانا کھلا کے اس کے ساتھ تھوڑی سی گفشپ لگا کے پھر میں سو جایا کرتی تھی اور پھر واپس نماز کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی اور نماز کے بعد پھر شروع ہو جاتی تھی کیونکہ میں کہتی تھی کہ میری بہن آئی ہے میرے پاس تو اس پر بوجھ نہ ہو تو میں کھانے وانے سارا کچھ بنا کے بچوں کو اسکول چھوڑ کے میری بہن کو عادت تھی وہ تھوڑا سا لیٹ اٹھتی تھی تو میں یہ کہتی تھی کہ وہ جب اٹھے تو اس کا ناشتہ سب کچھ ریڈیو بس ایک احساس تھا مجھ میں اسی طرح تو میں کام کرتی تھی نو سے پانچ تک جین کے ساتھ پھر میں کام کرتی تھی نو سے تقریبا سات آٹھ کے بعد بارہ ایک بجے تک پرائیوٹ کام اور اس کے علاوہ دو دن میری چھٹی ہوتی تھی سٹڑے سنڈے جین سے تو وہ دو دن میں قریشے اور نیٹنگ کا کام کرتی تھی سارا دن بیٹھ کے میرے آنکھیں ایسے سرخ ہو جاتی تھی سارا دن بیٹھ کے تو میں وہ لیس شاپ کے لیے اور ڈیویڈ مورگن ایک بہت بڑی آؤٹ لیٹ تھی ان کے لیے میں یہ قریشے کے چھوٹے چھوٹے فراکس اور وہ بنایا کرتی تھی اور وہ صرف بنانے کے میں پندرہ پونڈ ان سے وہ لیتی تھی وہ چھوٹا سا فراک ہوتا تھا میرے خیال میں چار پانچ گھنٹی جب میں بیٹھتی تھی تو وہ بن جاتا تھا تو امی کے ساتھ جو سیکھا تھا میں نے قریشے نیٹنگ اور سوئنگ اور ایسے جو میری امی کی شوک تھے اور میں ایسے شوکیاں بیٹھ کی سیکھا کرتی تھی وہ میرے کام آگیا تھا وہ اسی لیے میری امی کے ہر وقت میرے ابو کہتی تھی کہ اس کو نہ بٹھایا کرو میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے اس کو یہ چیزیں نہ سکھاؤ تو میری امی کہتی تھی زندگی میں ہر قسم کا وقت آتا ہے اس کو سیکھنے دو کہ اگر اللہ نہ کر کبھی برا وقت اس پہ آئے تو اس کو آتا ہو سب کچھ تو وہی میری کام آگیا تھا تو وہ وہ بھی کرتی تھی ساتھ میں اور الحمدللہ پیسے میں اتنے کمانے لگی تھی کہ حد سے زیادہ لیکن میں پیسے گن گن کے نہیں رکھتی تھی میں بس ہر سنڈے تبلیغی جماعت میں جاتی تھی اور جو میرے ماں باپ بنے تے میں ان کو وہ پیسے دے دیتی تھی اور خرچ کیلئی تھوڑی سے رکھ کے ان سے سائن لے لیتی تھی اور بیچ بیچ میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ ابھی زہر کا ٹائم ہو گیا خان پپا مسجد میں چلے گئے ہیں اور میں نے یہی گاڑی میں نماز پھڑ لی تو آپ ان کا ویٹ کر رہی ہوں تو میں نے کہا چلے آپ سے باتیں کر لوں تو سٹریڈے سنڈے جو میری چھوٹی ہوتی تھی وہ میں ڈیویڈ مورگن اور لیس شاپ کے لیے کروشے کے وہ کرتی تھی اور اس کے دوران میں بہت پیاری ڈیزائننگ کرنے لگی ایشین کپڑوں کی بھی اور وہ بھی اکہ دکھا زیادہ نہیں لیکن اکہ دکھا سی لیتی تھی اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بہترین سے بہترین فراؤکس بناتی تھی اور میری جو سٹریٹ میں گوری رہتے تھے ان کو جب پتا چلا کہ میں اسے فراؤک بناتی ہوں تو میں ان کے لیے بھی فراؤک بنایا کرتی تھی اور وہ اتنے پیارے فراؤک ہوتے تھے میں پھر ایک مینکن میں نے لی ہوئی تھی فراؤک بنا کے اس کو میں پینا آکے تو وہ جو بھی آتا تو میں ان کو دکھا دیتی تھی اور وہ آرڈر پہ آرڈر میرے پاس ہوتے تھے یہاں تک کہ جب میں نے سالون کھولا تو ایک لڑکی زوئی میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کے اس نے مجھے گلے لگایا پیار کیا اور کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے اس کی ماں بھی ساتھ تھی تو اس کی ماں نے مجھے بہت پیار کیا تو اس کی ماں نے مجھے کہا یہ جیمہ اس کا نام کہتا ہے یہ کون ہے یہ جو میرے ساتھ آئی ہے زوئی میں نے کہا تمہاری بیٹی ہے کہتی ہے ہاں کہتی ہے تمہیں اور کچھ یاد نہیں میں نے کہا نہیں کہتی ہے یہ دو سال کی تھی تو میں نے اس کی لئے قویٹ بنائی تھی اور وہ قویٹ آج بھی اس قویٹ کے ساتھ ہوتی ہے بچوں کا کوئی چیز فیوریٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ہے تو اس کے ساتھ سوتی ہے تو مجھے دو لڑکی پھر میری کلائنٹ تھی وہ ٹوئنٹی ٹو سال کی تھی اور میں نے اس کے لئے قویٹ بنائی تھی جب وہ صرف دو سال کی تھی یعنی کہ یہ قویٹ ہوتی ہے چھوٹی سی وہ بنائی تھی اور وہ کہتی ہے ایسی وہ اس کے ساتھ ابھی تک سوتی ہے بچوں میں عادت ہوتی کسی چیز کو بس سپنا سمجھ لیتے جیسی ٹیڈی بیر یا کچھ تو ایسے بھی میرے کلائنٹ پھر بعد میں مجھے ملے بعد میں جب میں سالون اور ماشاءاللہ کافی بزنس لیڈی بن گئی تو مجھے لوگ ملتے تھے کہتے کہ تمہارے ہاتھ کے کرٹنز ابھی تک ہمارے پاس ہیں اور تمہارے بنائی ہوئے ڈریس اور یہ تو ایسے کافی انسیڈن میرے ساتھ ہوئے تو یہ تو تھا میرے کام کا وہ پورا سال جو میری سسٹر میرے ساتھ رہی دن رات کام کر دی تھی میں جیسے آپ کو کہا میں بیچ میں پرگنٹ ہو گئی پرگنٹ ہوتی ہوئے پھر مجھے جین نے بہت ڈانٹ شروع کر دیا کہ تم کام کم کر دو اور اسی دوران میں نے ایک واقعہ ہوا جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں واقعہ یہ ہوا کہ جو میرے ماں باپ بنے تھی جو بیٹیوں میری بہن بنے بس مجھے ایسے لگتا تب وہی میرے ماں باپ ہیں تو ان کے پاس پیسے میرے جمع کر رہی تھی میں نے خان کو بتا دیا کہ میرے پاس تو پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے ہیں تمہاری تنخواہ اپنی تنخواہ اور یہ میں ساری بابا کے پاس جمع کرتی ہوں خان بڑا خوش ہوا کہتے اپنی فشنچپ شاپ تو بہت مہنگی ملتی ہے میں نے کہ میں تمہیں کام کرنے نہیں دوں گی تم اپنی فشنچپ شاپ ہم خرید دیں گے خیر خان نے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں خان معصوم سا تھا بابا کچھ گھر خرید رہا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا لیکن اور یہ ایک گھر ہمیں بیچ تھا فری نہیں دیا تو بابا کچھ خرید رہا ہوگا تو خان تو ظاہری بات ہے ہم تو بابا کی گھر میں ہی جایا کرتے تھے اور کھانا مانا ادھر کھایا کرتے سب کچھ خان نے بابا کو کہہ دیا معصوم سا تھا اس کو سمجھ نہیں تھی کہ سبیوں نے اتنے پیسی جمع کی ہیں تو وہ فیشن چپ لینا چاہتی ہے تو خان تو ہلتا بھی تھا تو بتاتا تھا کہ میں ہل رہا ہوں تو بابا نے کہا اچھا اتنے پیسی جمع کی ہیں وہ بھی دو تین سالوں میں خان نے کہا کہ ہاں اسے تو وہ کہہ رہی ہے کہ تیس چالیس ہزار پونڈ ہے میرے پاس تو اس نے جمع کی ہیں تو پتہ نہیں کہ کتنے ہے لیکن وہ رفلی ایسے بتا رہی ہے تو اس سے میرے لئے کوئی فیشن چپ شاپ تمہارے دو سپوت ہیں وہ دیکھ لو یا کوئی بزنس میں شروع کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ بابا اس کی ہیلپ کرتا کہ ایک بیٹا ہے میں اتنا مالدار ہوں میرے اتنے گھر ہیں اس کے تین معصوم بچے ہیں چھوتا بچہ آنے والا ہے یہ نہیں کہ میں کچھ کہوں تین چار دنوں بعد مجھے اسی بابا کا فون آتا ہے اسی بابا کا مجھے فون آتا ہے جو میرا باب بنا تھا اور اس کی بیوی کا اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا کہتے ہیں میں تبلیغی آدمی ہوں یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس تمہارا خواند اور تمہارا سسر آیا ہے اور تمہاری پیسے لینے آیا ہے میں ان کو دے دوں میں تو شوق ہو گئی میں شوق میں نے کہ کون لینے آیا ہے کہتے خان اور بابا لینے آئے ہیں میں نے کہ چلے خان آئے گا میں اس گھر میں بات کر لوں گی پھر میں آپ کو کہہ دوں گی اس نے جا کے تو بابا کو انکار کر دی اس نے کہ یہ تمہاری بہو کی امانت ہے میرے پاس اور وہ مجھ سے ایک چیز کی سگنیچر لیتی ہے میں آپ کو یہ ایسے نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک چھوٹی معصوم بچی کی میرے پاس امانت ہے اس نے محنت سے کمائی ہے دن رات کام کر کے تو خود آئے گی تو میں یہ پیسے دوں گا جب خان آیا خان کو میں نے کہا تم لوگ تم اور بابا گئے تھے بابا کے پاس پیسے لینے خان نے کہا ہاں میں نے کہا کیوں کہتے وہ بابا پتہ نہیں مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ کس وجہ سے میرے سسر کو یہ پیسے چاہیے تھے چاہیے تے نہیں چاہیے تے بس میں نے جمع کی تے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہ پیسے تمہارے باب کو دے دوں میں کہا اس میں میرا خون ہے میں تین بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دن رات کام کر میں یہ پیسے میں یہ پیسے جمع کی ایک پینی بھی نہیں دوں گی خان میرے ساتھ لڑنے لگ گیا خان مجھے کہتا خان کہنے لگ میں بھی دن رات کام کی میں نے بے شک تم نے دن رات کام کی پیسے ہزار ہزار پونٹ کمایا میں یہ پیسے نہیں دینے والی اور خان اکڑ گیا اس پہ خان کہتا مجھے پیسے خان نے بہت ہاش بات کر دی تھی کہتا تمہیں یہ پیسے نہیں دینے نا تو نکل جاؤ اس گھر سے میں کہ ٹھیک ہے پریگنٹ تھی بہن میری آئی بی تھی بہت ہی عجیب سا تھا میں یہ بات یاد کرتی تو دماغ شل ہو جاتا ہے تو میری بہن نے کہا کیوں اداس کیا ہو ہے میں کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے تو میری بہت صلح صفائی والی لڑکی تھی کہتی کوئی بات نہیں یہ تمہاری سسرال والے تم درمیان جگڑہ ڈال رہے ہیں تو تم اس کو خوش اخلاقی سے کر رہے ہیں تو یہ اب بھی ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں جو میں نے خون کی کمائی سے کمائے ہیں تو میری بہن نے کہا یہ تم لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے میری امی کا نام لیا کہ امی کے ساتھ مشورہ کر لو میں نے کہا نہیں امی کو ساتھ بھی مشورہ کروں گے امی میں اپنے تینوں بچوں کو اس میں ڈالا پرام میں ڈالا اور بہن کو بھی ساتھ لیا اور نکل گئی گھر سے خان میں نے اپنی بہن کو نہیں کہا کہ میں گھر سے جا رہی ہوں لیکن میں نکل گئی اپنے گھر سے اور میں نے کہا چلو اسمت پارک چلتے ہیں سو تقریباً دس گیارہ کا ٹائم تھا اور دس گیارہ سے شام ہو گئی اور میں وہاں پارک میں بیٹھی رہی آخر میں میری بیان بہت سمجھ دار تھی وہ سمجھ گئی مجھے کہتی کیوں یہاں ہم بیٹے ہیں تم کیوں گر نہیں جا رہی بچے بھی بھوکے ہیں تم بھی ایسی ہو پریگنٹ ہو کیوں نہیں جا رہی گر پھر میں اس کے گلے رکھ کے بہت روئی میں کہا اسمت مجھے خان نے ایسے کہ نکل جو اس گھر سے نہیں تو یہ پیسی دے دو میرے باپ کو تو وہ میرے گلے لگ کے بہت روئی 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 تو مجھے کی عورتیں جب باہر نکل جاتی تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے تو تم ایسے کرو ہم گھر چلتے ہیں گھر جاتے ہیں ہم بیٹھ کے اس سے بات کر لیں گے میں بات کر لوں گی تم نہ دو پیسے ان کو پر ایسے گھر نہ چھوڑو تم ایسے گھر کہتے ہیں ابو نا ڈائیبیٹی کی بیمار ہے اور اس کے بلڈ پیشر بھی ہائے ابو بھی مر جائے گا اگر اس نے سن لیا کہ تم گھر چھوڑ کی چلی گئی ہو تو ہمارے پتھانوں کہ اگر ہوتا ایسے تو کبکہ تمہیں ماں باپ گھر پہ بٹھا دیتے تو پلیز آجو گھر چلتے ہیں اس نے میری بہت منتے کی تو میرا کوئی خیال نہیں تھا کہ میں گھر جاؤ میں نے کہ ایسے کرتے ہیں کہ ادھر میری ایک دوست بنی ہوئی ہے وہ بھی پنجابی تھی اس کے گھر چلتے ہیں اس کے گھر تھوڑا سا بیٹھ جاتے میں تھوڑا دماغ بھی فریش کر لوں گی میں پریگنٹ بھی تھی چھوتا بچہ تھا بہت ہی آگ کے دریا سے گزر چکی تھی تو میں نے کہ اس کے گھر جاتے اس کا نام ناہید تھا میں نے کہ اس کے گھر جاتے بیٹھتے ہیں تو پھر بعد میں جب ہم اس کے گھر بیٹھے تو اسمت نے اس کے گھر سے میری امی کو فون ملایا کہ سبیہ ایسے کر رہی ہے تو اس کو سمجھاؤ تو میری امی کا تو اس جو پنجابی عورت تھی بہت ہی ناہیس تھی اس نے مجھے بہت کہا کہ تمہارا گھر حاضر ہے تمہاری لئے تم یہی پہ رہو لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا میں نے کہ بس میرے بائی لوگ ٹکٹ کے بیج دیں گے میں گھر چلی جاؤں گی اور یہ پیسے بھی مبارک ہو یہ سب کچھ میں بچوں کو لے کے چلی جاؤں گی اتنے میں میری امی نے پھر مجھے سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو پیسے خاطر اپنا گرمت بات کرو جاؤ اور پیسے دے دو میں نے کہا پیسے تو میں نہیں دوں گی چاہے میری زندگی جائے چاہے کچھ جائے پیسے نہیں دوں گی اگر پیسے دوں گی تو پھر میں چھوڑوں گی اس آدمی کو اس آدمی کے ساتھ میں نہیں رہوں گی یا یہ پیسے ساتھ مہینی کی پیگنٹ تھی ہم چلے گئے جب چلے گئے گر چلے گئے تو خان بیٹھا گھسے سے بیٹھا ہوا تا کہ گر چھوڑ کے ایسے گئی تھی تو جب میں گئی تو میں بے غیرتوں کی طرح اپنا سامان وامان رکھنے لگی جو سامان میں نے بچوں کا پیگ کیا تا وہ رکھنے لگ گئی تھی میرا تو یہ تھا کہ میرے بائی میرے لئے ٹکٹ بیج لیں گے اور میں چلی جاؤں گی یہاں سے واپس آکے بیٹھ گئی جب بیٹھ گئی تو خان آتا ہے خان مجھے کہتا ہے واپس آگئی ہو اگر اتنی غیرت تھی تو پھر واپس نہ آتی یہ مجھے آج تک یاد ہے لیکن وہ بے تہاشا محبت کرتی تھی میں خان سے تو اس وقت مجھے غصہ آیا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا سر لے کے میں نے کہا اس کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں آئی میں پورا دن گھر سے باہر اپلیپسی کا ٹیک ہوا کیونکہ میں جب چھوٹی بچی تھی تو میری امی کہتی سات سال کی عمر تک مجھے اپلیپسی کے ٹیک ہوتے تھی جو میرگی کہتے کیا کہتے جو ایسے سٹیف ہو جاتے بطن اور پھر سات سال کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئی تھی یہ ہماری جنیٹک بیماری تھی ہمارے بین بائیوں میں سات سات ہوتا تھا صرف ایک دو بائیوں میں رہ گئے تا ایک بائی بڑا مر گیا تا اس سے اٹھارہ سال کا بین مر گئی تھی بارہ سال کی پر میں سات سال کی عمر میں میرے جو کنسلٹنٹ اس نے کہہ دیا ماشاءاللہ یہ بالکل فری ہو گئی اپلیپسی سے مجھے وہ اپلیپسی کا ٹھیک ہوا تو خان ڈر گیا تھوڑا سا مجھے تو یاد نہیں کیا ہوا تو پھر میری بین نے بتایا کہ تم ایسے گر گئی تھی پھر میری بین کو پتا تھا کیونکہ میری بتیجوں کو بھی اپلیپسی ہوتی تھی اور یہ جنیٹکلی ہم میں تھی اس سے تھوڑا سا خان کو ہوا کہ یہ پرگنیٹ عورت ہے مجھے لے کے گئی ہوسپیٹل اور وہاں بھی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو تو ای ای جی کیا سارا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کو ٹرائگنوز ہے کہ یہ اپلیپسی کی بیمار ہے اب اس سے پہلے بھی شاید مجھے آئے ہوں لیکن کسی کو پتہ نہ چلا ہو کیونکہ مجھے اپلیپسی کا ٹیک آتا تھا تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ کیا نہیں ہوا ہے پھر بس وہ جب ہوش آیا تو میرے سر پہ کافی چھوٹے لگی بھی تھی میرا ہاتھ بھی دکھا ہوا تھا لیکن پھر خان نے یہ فیصلہ کر دیا تا کہ وہ ان کو پیسے نہیں دیئے تھے اور اب باپ کی ساتھ کیا اس نے کیا لیکن آج کا ولوگ تو سارا گاڑی میں بن گیا دو دن گاڑی میں گاڑی میں میں میرا وزن پاکستان میں تو تھوڑی سی وری بھی ہو لیکن چلو اللہ مالک ہے موت تو ایک دن آنی ہے وہ آئے گی اس سے کس کو بھاگنا ہے اللہ خیر کرے تو نے مجھے پھر راضی واضی کر دیا تھوڑے دونوں کی صلح صفائی ہوگی لیکن وہ بابا جس کے پاس میں نے پیسے جمع کی تھے اس بابا نے مجھے بہت فریاد کی اس نے میرا پیسہ پیسہ مجھے ہاتھ پی رکھ دیا اور مجھے کہا بچے آئندہ میرے پاس یہ پیسوں کا لین دن نہ کرنا کہ تمہارے سسر نے تو مجھے شرما کی رکھ دیا وہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ میں دیا تا کہ سب کچھ سبیہ کو انہوں نے سکھا ہے تو یہ پیسے انہوں نے ہڑپ کر لی اور کیا 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 باتی ہوئی تھی لیکن چلو وہ پیسے تو شکر میرے ہاتھ میں آ گئے تھے پیسے میں نے سنبھال لی تھے اس دوران بہت کچھ اور بھی ہوا اور بھی ہوا اور بھی ہوا لیکن میں نے ایک رٹ بان دی تھی کہ میں نے یہ کاروبار خریدنا ہے خریدنا ہے اور خریدنا ہے اور ہر جگہ پہ خریدنا ہے اور ہر قیمت پہ خریدنا ہے اتنے میں بس کوئی ایک انکل تھا وہ خان کو مسجد میں جانتا تھا پر زند انکل اس کا نام تو مجھے نام بھی یاد ہے اس نے خان کو کہ میں بس بڑا ہو گیا اور میری فیشن چپ ٹیک اوے ہے کباب ٹیک اوے ہے اور میں بیجنا چاہتا ہوں سستی قیمت پر بیجنا چاہتا ہوں اگر تم لینا چاہو تو تم لی لو میں تو ایسے بیٹھی تھی کہ میں نے کہ تو بس جو بھی ہے جائے گر کے کپڑے بھی بیج دوں لیکن یہ میں لے لوں اچھا کرتے کرتے ہوں سے ہم نے وہ ٹیک اوے خرید لیا ٹیک اوے ہم نے خرید لیا دن رات اس میں وہ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھی وہ سب میں نے لیکن وہ ہم سے کافی دور ہوتا تھا خان کے پاس ایک گاڑی تھی تو مشکل تھا ادھر آنا جانا بچوں کو لے جانا لیکن صبح وہ گیارہ بجے وہ ٹیک اوے کھلتا تھا تو وہ بند ہو جاتا تھا ایک بجے اور پھر پانچ بجے کھلتا تھا تو بند ہو جاتا تھا رات کی تین بجے اور یہ میں خان کے ساتھ کام کرتی تھی اور ساتھ میں جین کے ساتھ بھی کام کرتی تھی اور ساتھ میں کپڑوں کی بھی سلائی کرتی تھی میں بلکل پاگل ہو رہی تھی تو جین کے ساتھ پھر میں نے ایسی کر دیا تھا کہ جین میں تمہارے ساتھ کام کروں گی صبح نو بجے سے لے تین بجے تک اور تین بجے کے بعد میں جو کام ہوگا وہ اپنے ٹیک اوے میں لے جایا کروں گی وہاں تمہارے لئے سارا کام میں نے مشین کا سیٹ اپ پورا ٹیک اوے کے پیچھے روم پہ کر دیا تھا اور میری بہن کے ہوتے ہوئے ہم نے یہ ٹیک اوے خرید لیا تھا ابھی میرا تقریبا آٹھ ماہ مہینہ شروع ہو گیا تھا میں یہ ٹیک اوے خرید لیا تھا تو ساتھ ہی دوسرا ٹیک اوے بھی انہوں نے کہا کہ ہم بھی سیل بلا دارے ہیں تو اس کی وپر اکومیڈیشن تھی اپارٹمنٹ بھی بنا ہوا تھا میں نے اب خان کو کہ ہمیں تو بہت تکلیف ہے ادھر بچوں کو اسکول لے جانا ادھر میری جوب ادھر پھر میرا وہاں پہ جانا میں تمہارے ساتھ ہیلپ کرنا میں پاگل ہو رہی تھی کیونکہ میں نو سے لے کے تین بجے تک بچوں کی ٹیک آوے پہ چلے جاتے تھے پھر ٹیک آوے پہ ہم تین بجے تک ماں بچے خان میری بین تین بجے تک ہم وہاں ٹیک آوے پہ ہوتے تین بجے ٹیک آوے بند کر ہم پھر گھر آتے تھے پھر ایک ایک بچے کو کندے پہ اٹھا کے لٹھاتے تھی یہ میرے خیال کیا میں دوسرے گھر کا مرگیج نہیں کروں گا یہ حرام ہے یہ سود ہے یہ خان کیونکہ بہت زیادہ اسلام تھی اور میں بھی ان دن بہت زیادہ اسلام تھی تو کیونکہ تبلیغی جماعت میں بجائے کر دی تو میں نے خان کو مشورہ دیا کہ چلو ہم اس گھر کو بیجتے گھر ہم نے خرید تیس ہزار پونڈ کا گھر ہم نے سیل پہ لگایا بلکہ ہمارے سامنے والے نیبر تھے انہوں نے ساٹھ ہزار پونڈ کا ہمیں آفر کی گھر خرید لیا گھر کی جو مرگیج تھی وہ مرگیج دی اور باقی جو پیسے تھی اس پہ ہم نے ساتھ والا ٹیک اوے بھی خرید لیا لیس یعنی کہ ایک ٹیک اوے تو خرید لیا ان کی میرے خیال میں چالیس چالیس سال کی لیس تھی اور ایک ٹیک اوے تو تھا اس کی اوپر اپارٹمنٹ نہیں تھا پہلے والا دوسرا ٹیک اوے ہم نے خرید لیا بہت پیارا اپارٹمنٹ تھا تین چار روم تھے کچن بات روم اور میرے لیے یہ آسانی تھی کہ میں اوپر سے نیچے آکے کام کر سکتی تھی تو میں نے بس ہمارا بہت جلدی کیونکہ وہ آدمی کیش ڈیل کر رہا تھا اور ادھر ہم بھی کیش ڈیل کر رہے تو اس زمانے میں چیزیں بہت آسان مشکل نہیں تھی بس ہمارے سلیسٹر نے بہت جلدی جلدی اتنے دوران میں میرا نائن منت شروع ہو گیا تھا اور میرے ہم نے گھر چھوڑ دیا اور ادھر ٹیک اوئی کی اوپر چلے گئے بس وہاں تھوڑی سی یہ ڈس بکا رہی ہوں میں نے بنایا ہے آلو کیمہ وہ بھی آپ کو دکھا دوں تو ہم نے دونوں شوپیں ایک دوسری کے ساتھ دور تھی ایک کباب اور کری بارٹی ہاؤس اور ایک پیشن چپ شوپ تھی دونوں لے لی اور اس ایک کیو پر بہت پیار اپارٹمنٹ تا ہم اس اپارٹمنٹ میں پیشن پیشن تین بجے تک میں خوار کے ساتھ دونوں ٹیک اوے چلا تھی ایک کری ہاؤس تا کری بھی میں پکا تھی ہمارے ساتھ پانچ شوپ تھے دوسرے میں ہمارے پاس چار پانچ سٹاف تھے اور اس طرح سے دونوں شوپوں میں یہاں تک کہ نو مہینہ تھا پھر میں تیس تیس کیلو کا پوٹیٹو بیگ اٹھا کی پیلر میں ڈالتی پیلر سے چپس میں ڈالتی تھی پر اس کے باڈ کہانی باڈ میں چاہییے چلے ملتے ہیں نمبر ایٹھ فلوگ میں اور پھر ابھی تو فلم باقی ہے ابھی آپ دیکھو گے ابھی hard work اور شروع ہوگی ہے